اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل احترام بائیوں اور بہنوں اور قابل احترام صحابی عذرات رمضان مبارک ہے اور سچی بات یہ ہے کہ ہم بہت شرمندہ ہیں کہ ہمارے معاشرے میں رمضان کے مہینوں میں بھی مقدس ایام میں بھی اور پھر پاکستان کے دار الخلافہ اسلام آباد میں بھی اور وزیراعظم کے رہائشگاہ کے بالکل ناک کی نیچے بنگالہ اور چکشہزاد میں بھی ہماری قوم کے ایک بیٹی ہمارے ایک بچی محفوظ نہیں ہے ان کی عزت محفوظ نہیں ہے ان کی زندگی محفوظ نہیں ہے ان کی عصمت محفوظ نہیں ہے حتیٰ کہ ان کی لاش بھی محفوظ نہیں ہے اور یہ موجودہ حکومت کی ناکامی اور بیست مجموعی ہماری سوسائٹی کی ناکامی ہے کہ پنرہ تاریخ کو افتاری کے لیے افتاری کے لیے سامان لانے کے لیے ایک بچی گھر سے نکلتی ہے اور قریبی دکان سے سعودہ لے کر واپس آتی ہے اور وہ غائب کی جاتی ہے اغوا کی جاتی ہے اور پھر پانچ دن ان کے والد مسلسل شک شہزاد کے تانے اور بنیگالے کے تانے جا کر روتا ہے انصاف کے دروازوں پر دستک دیتا ہے لیکن انصاف اور انصاف دینے والے اندے بہرے اور گھنگے بن جاتے ہیں اور الٹا ان کے والد کو زلیل کیا جاتا ہے اور ان کے والد کو حوصلہ دینے کی بجائے تسلی دینے کی بجائے پریشرائز کیا جاتا ہے اور پانچ دن ایک خاندان عذاب میں آدمی تصور کرے ہر گھر میں ایک بیٹی موجود ہے ایک بچی موجود ہے ایک فرشتہ موجود ہے ایک زینب موجود ہے اگر پانچ دن ایک بچی اغوا ہو تو ہر لمحہ ان کے والدین پر کیا کیا قیامت ہی گزرتی ہے لیکن ہماری اس اسلام آباد میں نئے امرجنسی کا اعلان کیا گیا نہ وزیر آدم نے اور یہاں کے انتظامیے نے اس غم اور درد کو اپنا محسوس کیا نہ ان کے گھر آ کر ان کے ساتھ ان کے درد کو غم کو شیئر کرنے کی کوشش کی گئی یہ تو اگر کسی محذب معاشرے میں ایک بلی اور ایک جانور بھی کوئی غائب کر لے تو بھی انتظامیہ اور حکومت باؤن ہے کہ اس گھر کے ساتھ اس کے مالک کے ساتھ تعاون کرے لیکن یہاں رمضان کے مہینے میں حضور علیہ السلام کی ایک امتی ایک بندی لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی اور جب پانچ دن بعد بالکل اسلام آباد اور اسلام آباد میں پرچک شہزاد اور بنیگالہ کے تانے کے درمیان وہ لاش ملتی ہے ایسی حالت میں کہ وہ مسخ ہو گئی ہے مسخ کی گئی ہے جلائی گئی ہے اور ان کا جسم محفوظ نہیں ہے جانوروں نے ان کے جسم کو کہا ہے ایک نامکمل لاش الفاظ ادا کرنا آسان ہے لیکن جس پر یہ قیامت آ پڑے وہ تصور کرے لیکن مجھے افسوس ہے کہ لاش کے ملنے کے بعد جب لوگوں نے احتجاج کیا تو پھر بھی اس متاثر خاندان کے زخم پر مرہم پٹی رکھنے کی بجائے انتظامیہ نے ان کو دمکانے اور ان کو دبانے اور ان کو خاموش کرنے کی کوشش کی یہ انتہائی شرم کی بات ہے افسوس کی بات ہے آج میں اس لیے آیا ہوں کہ میں پوری قوم کی طرف سے اپنے بھائی گل نبی سے ماپی مانگنے آیا ہوں مادرت کرنے آیا ہوں تازیت کرنے آیا ہوں اور افسوس کا اظہار کرنے آیا ہوں کہ انسان نے ترقی تو کی ہے چان اور مریخ پر قدم رکھا ہے لیکن ہمارے ہاں انسانیت اسی طرح مظلوم ہے میرے بھائیوں اور بینوں میں حکومت پاکستان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے وہ دعوے کہاں ہیں تمہارے وہ علانات کہاں ہیں کہ ہم پولیس کو بہتر بنائیں گے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا تھا اور پوری قوم جاگ رہی تھی ان دنوں پوری ریاست میں حکومت میں ملک میں ایک امرجنسی تا اور حکومت اور سیکیورٹی ادارے اور ائر پورس اور تمام ادارے حرکت میں تھے لیکن ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے اس پر تو پوری ریاستی مشینری کو حرکت میں آنا چاہیے تھا یہ انسانیت پر حملہ ہے یہ اسلام پر حملہ ہے یہ رمضان المبارک اس مبارک مہینے پر حملہ ہے یہ اسلام آباد اور پوری قوم کی عزت کا مسئلہ ہے اب سارے دنیا میں پاکستان کا نقشہ کیا بن گیا ہے سچی بات یہ ہے کہ ہر گھر میں معصوم بچے ہوتی ہے اور ہر کوئی پرشتے کا سن کر اپنی بچے کے چہروں کو دیکھ کر ایک خوپ میں مبتلا ہو گیا ہے کہ کل میری بچے بھی سکول جاتی ہے میری بچے بھی مدرسہ اور مسجد کی طرف جاتی ہے میری بچے روز سودا لینے کے لئے گھر سے نکلتی ہے اس معاشرے میں ان کے ساتھ بھی یہ ہوا ہو سکتا ہے اور ریپورٹ کے مطابق زینب قصور کہ زینب کے اس عظیم واقعے کے بعد دو ہزار واقعات اس کے بعد بھی ہو گئے ہیں لیکن لوگ عزت کی وجہ سے کوئی بولتا نہیں ہے اپنے غم کو خود ہی کہانے کے لئے مجبور ہے لیکن یہ واقعہ چونکہ ایک علاش ملی معاشرے کے لئے انتظامی کے لئے اس کو چپانا مشکل تھا یہ فائی آر درج کرنے کے لئے بھی ہمارے ملک میں درنوں کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر پوسماتم کے لئے بھی لوگوں نے احتجاج کیا اب ہمارے معاشرے میں تو لوگ پوسماتم سے پہل انکار کرتے تھے لیکن یہاں پوسماتم کا مطالبہ والدین کی طرف سے ہے معاشرے کی طرف سے ہے اور اس میں بھی انتظامیہ نے لم لیٹ کیا ہے کہاں جائے غریب آدمی کس دروازے پر دستک دے کہاں سے انصاب ملے گا میرا تو خیال تھا کہ یہ کوئی وزیرستان کا مسئلہ نہیں ہے یہ کراچی کا مسئلہ نہیں ہے بالکل چند قدم پر یہاں وزیر اعظم ہے چند قدم پر یہاں صدر پاکستان ہے چند قدم پر یہاں آجی اسلام آباد ہے چند قدم پر یہاں پوری حکومت موجود ہے کاش ہمارے ملک حکمران اس بچی کو اپنا بچی سمجھتے تو وہ بھی یہاں آ کر اس پرش پر گل نبی کے ساتھ بیٹھتے یہاں کراچی سے لوگ پہنچے ہیں یہاں لاہور سے لوگ پہنچے ہیں یہاں پشاور سے لوگ پہنچے ہیں یہاں سواد سے لوگ پہنچے ہیں لیکن اندے بہرے اور گنگی حکمران جب تک لوگ احتجاج نہ کرے یہ نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ محسوس کرتا ہے یہ جو وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ حکومت کرنا بہت آسان ہے لڑو کانے کے مترادب ہے اس لیے کہ شاید ان کے سینے میں کوئی دڑکنے والا دل نہیں ہے حکومت کرنا بہت مشکل کام ہے عمر بن عبدالعزیز جس دنہوں کمران بن گئے گر آئے اور ان کا چہرہ زرد ہو گیا تھا ان کے آنسو بہ رہے تھے اور ان کی اہلیہ فاطمہ نے ان سے پوچھا کہ یہ تو خوشی کا دن ہے لیکن عمر بن عبدالعزیز نے پرمایا کہ ساری امت کا بوجھ میری اوپر ڈالا گیا ہے اللہ بھی مجھ سے پوچھے گا اور عوام کے سامنے بھی میں جواب دے ہوں حکومت کرنا بہت مشکل کام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں راتوں کو اٹھ کر اللہ کی حضور گڑ گڑا کر روتے تھے کہ اگر دریائے پرات کی کنارے کوئی کتہ بھی بھوک سے مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا ہمارا وزیراعظم کہتا ہے کہ حکومت کرنا بہت آسان کام ہے اس لئے کہ چاروں طرف چاپلوس موجود ہوتے ہیں تعریب کرنے والے موجود ہوتے ہیں سب اچھا کا ریپورٹ ملتا ہے حکومت کرنا ایک حساس انسان کے لئے بہت مشکل کام یہ ایک ازمائش ہے یہ ایک امتحان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ اگر ایران کے گھلیوں میں کسی گوڑے نے بھی ٹوکر کائی اس کے بارے میں بھی جواب دیں ہوں اس لئے کہ میں نے راستہ ٹھیک نہیں بنایا ہوگا تب ہی تو جانو اور ٹوکر کاتے ہیں ایک اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کے معاشرے میں حکومت ازمائش ہوتی ہے حکومت ایش اور اشرت کا نام نہیں ہے حکومت وی آئی پی سٹیٹس سے لطف اندوز ہونے کا نام نہیں ہے اس لئے میں اپنے بھائی گل نبی کے پاس آیا ہوں کچھ لوگوں نے اس کو لسانیت کا اور قومیت کا رنگ دینے کی کوشش کی بچی تو بچی ہے وہ پشتو بولنے والی ہو وہ پنجابی بولنے والی ہو وہ سندھی بولنے والی ہو وہ سرائکی بولنے والی ہو وہ اردو بولنے والی ہو بچی تو بچی ہے وہ تو ہم سب کی ہے اس لئے باز میڈیا اور باز چینل نے جو ہماری سوسائیٹی میں نپرت کی زہر پیلانی کی کوشش کی ہے ہمیں ان کی اس رویے پر افسوس ہے یہاں کوئی پنجابی اور سندھی کی بات نہیں ہے بلکہ یہاں اگر کوئی ہندو کی بچی کوئی سکھ کی بچی کوئی غیر مسلم کی بچی ان کی جان اور مال کی حفاظت اتنا ہی ہماری ذمہ داری ہے قصور میں ایک عیسائی جھوڑے کو جلایا گیا تھا ہم ان کے گھر گئے اور میں نے کہا قرآن کو جلایا ہے اسلام کو جلایا ہے پاکستان کو جلایا ہے انسانیت کو جلایا ہے آج پرشتہ بھی اگر یہاں پرشتہ محفوظ نہیں ہے یہاں کوئی انسان محفوظ نہیں رہے گا ہم حکومت کو خبردار کرتے ہیں قصور کی ساری عبادی میں پھر وہی کیا جو اگر پہلے مرحلے میں کرتے تو اچھا ہوتا تو ہمیں مجبور نہ کریں لوگوں کے صبر کا امتحان نہ لیں لوگوں کو خود اسلام آباد کی طرف اگر آپ لانا نہیں چاہتے ہیں تو اس پرشتے کے کیس کو اپنی ماں اپنی بہن اپنی بیٹی اور اپنے گھر کے ملکہ کی طرح ان کی حزت کو ان کی لاش کو وہ سمجھ کر ایکشن لینے کی ضرورت ہے لہذا ہم حکومت کو کچھ وقت دیتے ہیں کہ اہندہ گھنٹوں میں اپنی ذمہ داری پوری کرے اور فرشتہ کے قاتلوں کو فرشتہ کے اغوا کرنے والوں کو اور پرشتہ کی اسمت کو تار تار کرنے والوں کو چوک میں ایسا سزا دے تاکہ کل کوئی اور درندہ اور وحشی اس طرح کوئی اقدام نہ کرے وہ سبخ سیکھے اور اہندہ نسلی بھی ان سے سبخ سیکھے میں ایک پر پھر اپنے بھائی گل نبی کے ساتھ یہاں موجود ہوں یہاں ہمارے مائیں اور بہنیں جماعت اسلامی حلق خواتین کی سارے ملک قیادت یہاں پر موجود ہے یہ مجھے انہوں نے دیا کہ اسے چوکے جو رویہ ہے وہ غیر زمہ میں اسے چوکی بات نہیں کرتا ہوں یہاں کا آئی جی پی کا رویہ ٹیک ہونا چاہیے یہاں کے صدر کا رویہ ٹیک ہونا چاہیے یہاں کے وزیر آدم کا رویہ ٹیک ہونا چاہیے یہاں وزیر آلہ پنجاب کو آنا چاہیے تھا یہاں گورنر کو آنا چاہیے تھا اس لیے سے چھو تو ایک بہت ہی عام درجے کا زمہ دار ہے اس کو تو بتاریخی اولہ یہاں چوکی داری کرنی چاہیے تھی یہ پانچ دن تو ان کو یہاں ہی روحنا چاہیے تھا یہاں کیمپ لگانا چاہیے تھا یہاں قیمین ہے ہونا چاہیے تھا کون ہے یہاں قیمین ہے وہ آئے ہیں یہاں یعنی اب تک آیا بھی نہیں ہے یہاں اسلام آباد کا ایمین ہے ہونا چاہیے تھا یہاں پنڈی کے ایمین ہے ہونا چاہیے تھا یہاں یہ سملی کے تمام امبران ہونے چاہیے تھا یہاں کیمپ لگانا چاہیے کہ جب تک ہم اس خاتل کو نہ پکڑے ہمارے یہ کیمپ ادھر رہے گا اور ایمین ہے اور ایمپی اے یہاں پر رہے یہ ہے قوم کی قیادت کرنا لڈو کانا اور چینل پر آ کر لوگوں کو سبز باغ دکھانا جھوٹ بولنا جھوٹے وعدے کرنا غلط اعلانات کرنا ایک دو کباس تو ہو سکتا ہے یہ ایک حقیقی قیادت نہیں ہو سکتی ہے اس لئے پوری قوم گل نبی خان کے ساتھ ہے اور میں میڈیا کے افریشیٹ کرتا ہوں کہ ہمیشہ میڈیا نے ازمداری کا ثبوت دیا ہے اگر یہی میڈیا زینب جو قصور کی بچی ہے اس کے پش پہ کڑے نہ ہوتی تو شاید وہ بھی خس پاک جہان خس کم جہان پاک کی طرح وہ سارا کہانی ہی غائب ہوتا تو یہ بھی ہماری اسلام آباد کا پوری ملک کا ایک بہت ہی اہم کیس ہے اور میں میڈیا سے بھی میں پاکستان کے تمام زمدار لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ خدا کیلئے سب مل کر اس کو قاتل کو نشان عبرت ہم نے بنانا ہے تاکہ ہر گھر میں پورشتہ محفوظ رہے اور ہر گھر میں زینب محفوظ رہے اور ہر گھر میں ماں بیٹی اور بہن محفوظ رہے بہت شکریہ عائشہ باجی آپ کے ساتھ کون ہو رہا ہے عائشہ باجی آپ کے ساتھ کون ہو رہا ہے کون ہے یہ علمتہ ہے عشق ہے ارم ہے عائشہ باجی ہمارے سابقے میں نئے ہیں اور سواد سے تعلق رکھتی ہے محترم سکینہ سکینہ باجی ہے وہ بھی جماعت اسلامی کے مرکزی قیادت میں شامل ہے زمدار ہے ادھر کا اور اس طرح نوزل بٹی صاحبہ بھی نصرت بٹی صاحبہ بھی میں اپنی تمام بہنوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دور دراز سے سفر کر کے اس غامہ اور اس درد کو گل نبی کے ساتھ اور ان کے اہلیہ کے ساتھ اور ان کے خاندان کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے سب تشریف لائیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اگر لے شکریہ سب کو اگر لائیں شکریہ 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 سب تین ملزمان این بات پکر میرے موید پکر این ملزمان مجرم نے مجرم کے ساتھ دونے سے یہ سلوک کیا دیکھ ساہے بھائیں یہ تو پولیس کے کام ہے نا یہ اس کو مجرم بنانا نہیں وہ تو ہن کے کام ہے ہم نے تو رات کے بے مجرم صاحب بیٹھا ہو تھے ایجی صاحب بیٹھا تھا ہم نے وہاں بھی رات کے بعد ہمیں مجرم چاہیے انہوں نے کہاں سے اٹھانے ہیں کہاں سے پکڑنے ہیں کس جگہ بھی کیجئے خانم کو سب پتا ہے ایسے الفاظ نہیں ہے کہ اگر افتانے سے کلو ڈیٹھ کلومیٹر میں پانچی دینوں میں لے کر کسی کبھی چلو میرا بچی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پوری ملک پوری قوم کی بچے گا بھائجاز ایسے کوئی سے پڑے جانواروں گا کہ پڑے ہیں اس کو اتنا انتظام ہے کہ ہم نے تو پہلی رات پہلی رات جہاں سے بچی رہے وہ ہمیں گھر واپس نہیں آئے ہم نے اسی رات رات کے نو بج ہم نے پیس بس نٹ پہ سب چلا ہی خبر سوشل میڈی ہو رہے ہیں آسکر تو ہر ملک کے پہ ٹچ مو بیل ہے بار ملکوں سے ہر ملک سے ہمیں آدھا کنٹے کے پندرہ بیس منٹوں میں کھالی آنے شروع ہو گئے جب بچے کو کیا ہو گیا بچے کو کیا ہو گیا یہ ہمارے مالک ہے مکان کے اس کی مکان میں ہم رہ رہے ہیں انہوں نے کہا لے کہ کیا ہو بچے کو آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو پولیس نے پکڑے ہیں لوگ کیا آپ کو بین پر شک تھا یا آپ کو آپ میں نہیں ہیں ملیس کی اس کاربائی سے جو پندیوں نے پکڑے گئے ہیں پندے کے آپ کو پچھاتے ہیں ان کو مجرم بنانا جنہیں ان کی کام ہے اس لئے یہاں اگر اب میں صبح صبح ان بھائیں سانے سے پہلے جیو کہ جو میں نے خبر سنی ہے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کچھ اور تو جبا مجھے اب بھی انہوں نے میرا رشیدار کے لئے جو ان کی رشیدار میں سے جو انہوں نے دو افغانی کو پکڑے ہیں ان میں پھر وہ کہتا ہے جو ایک دوسرے خبر چلے ایک لڑکا ہے کزن ہے ان کی چودہ سال لڑکا ہے وہ لڑکی میں آگے سے مار پڑی ہے میں آگے سے مر چکا ہوں آگے سے جو ہے نا اگر شروع سے شروع سے اس تانوں نے میرا ساتھ دیتا ہوتا تھا نا تو کم سکم کم سکم بچی تو مر گئی لیکن کم سکم اس کا چیرہ تو میں پہچان سکتا نا جو اس کے چلے بچی ہیں میرا اس کا جسم میں نہیں پہچان سکتا میں نے اس کو صرف ایک چادر کسے جو بھی ایک درخ میں ایسے ہوا ایسے لڑکا رہی تھا اللہ نے سامنے سامنے جگہ اللہ نے ایک بنائے پیچھ ایک بنائے اگر انسان کے دونے ایک جیسے ہو تو کس طرح پہچانے ہماری صرف جس طرح کے واقعات اب آپ پیش آ رہے ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ زینب کے واقع کے بعد بہت زیادت واقعات ایسے آئیں ہیں جس میں بچیوں کو اس طرح کا نشانہ بنائیں گے کیا سمجھتے ہیں سر آپ کی ہمارا ایک اسلامی معاشرہ ایک اسلامی ملک ہے اور پاکستان کا بدنکی اسی طرح سے ایک آئیت اسلام کے راہے ہیں تو ہمارا معاشرہ کس طرح کیا رہا ہے سر اور ہمارے فارم نافذ کرنے والے ادارے کیا کر رہے ہیں حکومتیں کس راستے پر چلے رہے ہیں آپ خود یہاں سے الیکشن لڑے تھے یہاں سے جیتے تھے اس کے بعد فرم نواس صاحب یہاں پہ آئے ہیں دوسرے ہلکے سے وہ جیتے تھے تو یہ بتائیے گا کہ ابھی تک کوئی دادرسین کے ابھی تک نہیں ہوئی جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی نہیں آئے یہاں دیکھیں ریاست مدینہ کا نام لے کر یہ ریاست مدینہ کا مذاہ پڑا رہا ہے اور قانون کیوں کمرانی نہیں ہے دیکھیں یہ ملک اچانک تو نہیں بنا اس میں اکتر سال گزر گئے اور جو پولیس ہوتی ہے وہ ہر علاقے کے مجرم کو جانتی ہے ان کا ریکارڈ ہوتا ہے وہ ریکارڈ ہر سال اس میں اضافہ ہوتا ہے ان کی پوری ہسٹری ہوتی ہے ہر فرد کی لیکن قانون کے بالادستی نہ ہونے کی وجہ سے ہماری سوسائیٹی ایک وحشت اور بربریت کی طرف آگے بڑھتی جا رہی ہے اور اب سپیڈ بریکر کو یہ لگانا ہوگا ہمیں خود عام لوگوں کو آگے آ کر اس سچویشن کو ٹھیک کرنا ہوگا اگر ہم حکومت کے انتظار کرتے ہیں تو یہ حکومت ہے تو ایسی ہیں لاج اگر آپ لوگ اور ہم آواز نہ اٹھاتے تو کہتے ہیں ہر غریب آدمی ہیں بس چلے جائیں دپا ہو جائیں یہ تو ایک عوامی پریشر کے نتیجے میں خود حکومت مجبور ہو جاتی ہے کہ پوچھتے ہیں ورنہ اگر آپ اور ہم یہ نہ کرتے تو شاید اتنا بھی نہ ہوتا کہ اس کا افائیار درج ہوتا یعنی عوام کا دباؤ نہ ہوتا تو اس کا افائیار درج نہ ہوتا آپ کو تو پتہ ہے کہ افائیار درج کرنے کے لیے لاہور سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کرنا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں درنے دینے پڑتے ہیں اگر آپ کو یہ بتائیے گا جو کے پی کے میں پولیس ریفارم دلائی مران خان ویشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم پولیس ریفارم دلائیں گے لیکن ہر واقعے کے پیچھے پولیس ہی ملوش نکلتے ہیں ابھی کچھ دینوں پہل ایک طالبہ کے ساتھ زیادتی ہے اس میں راورپنڈی کے پولیس کیلکار ملوش ہے ابھی یہ فشتہ کا واقعہ ہوئے جس میں پولیس کی ایک رفلت سامنے آئی ہے تو اس میں کئی واقعات ہیں جو پنجاب پولیس اور اسلامباد پولیس اس میں ملوش نکلتی ہے تو کہاں ہے پولیس ریفارم سے اس پر حکومت کہاں کری ہے دیکھیں اگر ایک وینڈ میں ایک بچی کے ساتھ پولیس موجود ہے اور زیادتی ہو جاتی ہے ان کے ریپورٹ کے مطابق یہ گریفتار کیے گئے اب اگر انہی پولیس کو نشائن عبرت بناتے تو آج یہ نہ ہوتا آٹھ مہینوں میں تین آئی جی پی تبدیل کی ہے ایک ٹلیپون کال پہ آپ کے اسلامباد کا آئی جی پی آئی جی تبدیل ہوا ہے اور یہ کسی ایسی وجہ سے نہیں کہ انہوں نے کسی آدمی کو پروٹیکشن نہیں دیا سیکیورٹی نہیں دی تو انہوں نے غلطی کی ہے یہ اس بنیاد پر کے میری بات نہیں مانی فوری طور پر حاضر نہیں ہوا تو پنجاب کی پولیس کے بارے میں بھی ان نے بڑے لانات کیتے کہ ہم اس کو بہتر بنائیں گے یہی تو ان کی کارکردگی ہے امیر صاحب اپوزیشن کی طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں ان کے کیا جس طرح سے آپ نے دیکھ رہے ہیں اس وقت ملک کے حالات ان کا بھی اتحاد سامنے آ رہے ہیں کیا آپ لوگوں کو کوئی ارادہ ہے ان کے ساتھ ملنے کا ایک کے بعد جو انہوں نے قول دی ہے مارچ کی دھرنوں کی ویسے آپ کے بات میں سمجھ گیا لیکن اگر میں نے ابھی اور موضوعات پر بات کی تو آج کا دن میں نے صرف اور صرف فرشتے کے نام کیا ہے اور اس لیے میں فرشتے کی بات کو یہی ہماری سیاست ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتے کہ ہم اپنے بچوں کو حفاظت کر اپنے ملک کے اور اپنے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنا لیں ایک دعائے خیر پر ہو جائے یا رب کریم یا رب زلجلال خالق کائنات ہماری اس بچی کی شہادت کو مظلومانہ موت کو خبول فرما اللہ رب کریم ان کے والد گل نبی صاحب کو اور ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا فرما اللہ رب کریم ہمارے ملک میں جو درندگی ہے وحشت ہے اور بربریت کے جو لہرے ہیں اللہ تعالیٰ اس وحشت اور بربریت کو آمن اور محبت میں تبدیل فرما یا رب کریم ہمیں ایسی کمران دے جن کے دل میں ترس ہو ہمدردی ہو قوم کے ساتھ محبت ہو اللہ رب العالمین فاکستان فا اسلام کا اور آمن کا گہوارہ بنا دے اللہ رب کریم فرشتے کا واقعہ ایک ایسا واقعہ بنا دے کہ اس کے بعد کوئی اور فرشتہ اس طرح مظلومیت کا شکار نہ ہو ربنا تقبل منہ انہ کانتا سمیونہ دے لوگ scomes ملہ می سب یہ ہے یہ پیچھے پکڑ باتا بیا ہے لوگ موسیقی 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل احترام بائیوں اور بہنوں اور قابل احترام صحابی عذرات رمضان المبارک ہے اور سچی بات یہ ہے کہ ہم بہت شرمندہ ہیں کہ ہمارے معاشرے میں رمضان کے مہینوں میں بھی مقدس ایام میں بھی اور پھر پاکستان کے دار الخلاف اسلام آباد میں بھی اور وزیراعظم کے رہائشگاہ کے بالکل ناک کی نیچے بنیگالہ اور چک شہزاد میں بھی ہماری قوم کے ایک ویٹی ہمارے ایک بچی محفوظ نہیں ہے ان کی عزت محفوظ نہیں ہے ان کی زندگی محفوظ نہیں ہے ان کی آسمت محفوظ نہیں ہے حتیٰ کہ ان کی لاش بھی محفوظ نہیں ہے